وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کرام پروگرام یادِ الٰہی دیکھنے کے لیے یادِ الٰہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے بالخصوص وظائف دیکھنے سننے جاننے اور پڑھنے کے لیے اب ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یعنی یوٹیوب چینل یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یادِ الٰہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں جی ناظرین و سامین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کا خانوادہ آپ کے رفاقہ ان کے سفرِ کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ سفراوی بخار کا روحانی علاج سفرا بائل بھی جسے کہتے ہیں جو کہ پتے میں بھی بنتا ہے اور اس کی زیادتی ہو جائے تو پھر سفراوی بخار ہوتا ہے بعض کاتھ یہ جگر کے ساتھ لنکٹ ہوتا ہے بعض کاتھ میدے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال سفرا سے ریلیٹڈ جو بخار ہوتا ہے سفراوی بخار اسے کہتے ہیں پیلا پن بھی اس میں بازگار شامل ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے اور یہ گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس کا روحانی علاج دو روحانی علاج ہیں آپ ضرور سماعت کیجئے میڈیسن بھی لیجئے دعا بھی کیجئے وہ بھی سنت نبوی ہے اور دعا بھی کیجئے دعا یا روحانی علاج وہ میں ارض کیے دیتا ہوں سفراوی بخار کا پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ سورة القدر تیس میں بارے میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اکیس مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں یہ پڑھ کر مریض پر بھی دم کریں اور پانی پر بھی دم کر دیں جس پانی پر آپ نے دم کیا وہ پانی مسلسل مریض کو پلاتے رہیں انشاءاللہ سفراوی بخار سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا دوسرا روحانی علاج سورة العراف اس کی آیت مبارکہ چون سورة العراف آیت مبارکہ چون ففٹی فور اس کو صاف کاغذ پر لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں اور پانی پر دم کر کے پانی بھی پلاتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی سفراوی بخار سے شفا عطا فرمائے گا سورة العراف کی آیت مبارکہ چون اور اس کا ترجمہ آپ سمات فرمائے لیں اللہ سبحانہ وتعالی شاہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الثَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ الثَّوَى عَلَى الْأَرْشِ يُوشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ترجمہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے تمہارا پالنے والا اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھیں دن میں بنائے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے رات دن کو ایک دوسرے سے دھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے آتا ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو اسی نے بنایا سب اس کے حکم سے چلتے ہیں اس کے حکم کے مطابق موجود ہیں سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے ہاتھ میں ہے یعنی اسی کے دست قدرت میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ بڑی برکت والا ہے اور اللہ سارے جہان کا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو یہ دو روحانی علاج ہیں سفراوی بخار کے لیے آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے اس پر عمل کیجئے یہ روحانی علاج کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرمائے گا اپنے عزہ قریبہ رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلدار امت مسلمہ تک پہنچائیے انہیں بھی بتائیے آپ کے میرے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی کسی مسلمان بہن کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے ہمیں آسانی بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین ناظرین سمعین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی آپ آپ کا خانوادہ جو خانوادہ نبوت ہے آپ کے رفاقہ جن میں چند بزرگ صحابہ کرام علیہ مردوان بھی شامل ہیں تابعین عزام کسیر تعداد میں شامل ہیں اور خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عن بنفس نفیس آپ کا گھرانہ بالخصوص آپ کے شہزادے آپ کی شہزادیاں آپ کی زوجہ آپ کے بھتیجے آپ کے بھانجے آپ کے بھائی آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے عظیم خانوادے کہ کم سن شہزادے بھی موجود ہیں اس سفر کربالا میں سیدن علیہ صغر رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان بھی شہزادے موجود ہیں سیدن علیہ اکبر رضی اللہ سیدن امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہزادے سیدنا قاسم سیدنا عبداللہ سیدنا علیہ المرتضی کرم اللہ وجل کریم کے دیگر شہزادے سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا محمد سیدنا یحیی سیدنا عبداللہ کتنے صاحب زادے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ حجر کریم کے بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ کے ساتھ ہیں سیدنا امام حسین رضی کی شہزاد ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھانج سیدہ زینب کبرہ رضی اللہ عنہ سید عمر محمد رضی اللہ عنہ وہ ساتھ ہیں سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ جیسے بوڑے اور عمر رسیدہ صحابی رضی اللہ عنہ وہ سیدونہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں اسی طرح دیگر جو ہستیاں ہیں ان ہستیوں کے علاوہ ان میں اکثر وہ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زیارت کی ہے یعنی تابعین اعزام علیہ مردوان ہیں یا وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی اولاد پاک میں سے ہیں یا اگر اولاد نہیں ہیں تو ایسی ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زیارت کا شرف پایا ہے تو یوں ان میں سے ہر ہر ہستی کا اپنا عالی مقام و مرتبہ ہے اگر اہل بیت کرام علیہ مردوان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی نسبت حاصل ہے تو ان کا مقام و مرتبہ وراء الوراء اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معایت رفاقت کی نسبت حاصل ہے یہ نسبت بھی وراء الوراء ان کا مقام و مرتبہ بھی وراء الوراء اور پھر ان صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زیارت پانے والے تابعین اعظام علیہ مردوان سبی کے حوالے سے قرآن مجرف کا نحمید اور حدیث مبارکہ میں عظمت رفعت اور شان کے تذکرے موجود ہیں ہمیں ملتے ہیں اہل بیت کرام علیہ مردوان کی محبت اور مودد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے کی تمام قرابت داروں کی جنہوں نے اسلام قبول کیا چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریم میں طیبین طاہرین ہوں چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہم مؤمنین کی مائیں ہوں چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیاں سبھی یاکہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں شامل ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے اکثر جو مہاجر صحابہ ہیں وہ بھی قریش سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتداروں میں شامل ہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آہلِ بیتِ کرام علیہ مردوان یہ ہستیاں جن کا میں نے ذکر کیا پھر آہلِ قصہ کا ذکر کریں تو سیدنا علی المرتضی سیدہ فادمت الزہرہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بھی اس میں شامل ہیں ان کی بھی اپنی شان ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکات پر ہم قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے غلاموں کو بھی اپنے اہلِ بیت میں شامل فرما دیا کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منہ اہلِ بیت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کہیں ہمارے اہلِ بیت میں سے ہیں کہیں جلائی بیب ان کو فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں اور دو مرضبہ فرمایا کہیں قبیلہ آشاعر آشاری قبیلہ کے لوگوں سے فرمایا کہ یہ قبیلہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں کہیں سیدن عباس رضی اللہ عنہ کے لئے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں کہیں سیدن امام حسن اور بالخصو سیدن امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے فرمایا حسین منی وانا من الحسین ان سب کو اپنے قرابتداروں میں اپنے خانوادے میں اپنے اہلِ بیعت میں شامل فرمایا اور پھر اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متقی امتیوں کو تقوی کا پیکر جو امتی ہوں گے ان کے لئے فرمایا قل تقی عال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہر متقی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معایا کہ وہ میرے آل میں یعنی میرے قریبی نسبتوں میں وہ بھی شامل ہے اس کا بھی میرے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے تو یوں جب ہم آل کا ذکر کرتے ہیں تو مفسرین محدثین فقہاء علاماء متقدمین اور صحابہ کرام تابعین عزام ان ہستیوں نے یہ ساری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ ساری ہستیاں درجہ بدرجہ سب سے پہلے تو اصول ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اباؤ اجداد پھر فروع جس میں بالخصوص شہزاد شہزادیاں نواز سے نوازیاں اور ان کی امہات جو ہم مومنین کی بھی مائے ہیں دوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ اور قرابت داروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قبیلہ قریش بنی اسماعیل بنی ابراہیم بنو اسماعیل بنو کنانا بنو قریش بنو حاشم یہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قریبی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں خاندان میں شامل ہوئے بہرحال جو خاص صور پر پھر جنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ میں لیا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی میرے خاص آہلِ بیعت ہیں تو ان میں سیدنا علی المرتضی سیدہ فادمت الزہرہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمائین یہ بھی شامل ہیں اور پھر سیدنا علی المرتضی کرم اللہ عجل کریم چوتھے خلیفہ راشد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زاد بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قرائش سے تعلق رکھنے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بھی قرابت داروں میں اور خاندان میں شامل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دونوں سسر بھی ہیں سیدنا عثمان اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہما یہ دونوں داماد بھی ہیں تو سبی کی اپنی اپنی شانیں اپنا اپنا مقام و مرتبہ اور وراء الوراء اب سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کا جب ہم ذکرے پاک کرتے ہیں ذکرے خیر کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اگرچہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں جنتی بزرگوں کے بڑی عمر والے جنتی لوگوں کے سردار ہیں تو اسی طرح سیدہ فاطمہ تو زہرہ تو یہ بات آہرہ رضی اللہ عنہ کے لئے اشارہ فرمایا کہ فاطمہ جو ہیں یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات کے سردار ہیں تمام انبیاء و مسلین علیہ مسلات و تسلیم کے بھی سردار ہیں تمام انسانیت کے بھی سردار ہیں تمام سید البشر بھی ہیں اور تمام ملائکہ کے جو سردار ہیں ان کے بھی سردار ہیں حق بشر تمام انسانوں کے بھی سردار تمام انبیاء و مسلین علیہ مسلات و تسلیم کے بھی سردار تمام نوریوں کے بھی سردار میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلمہ تو اللہ تعالی نے ان تمام حسنیوں کو بڑا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے تو چونکہ سفر کربلا کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رفع الرحیم علیہ السلام کی آغوش رحمت میں پلے بڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام نام اس میں گرامی خود تجویز فرمایا حسین یعنی بہت زیادہ خوبصورت حسین و جمیل اور اگرچہ یہ حسن سے حسین ہے حسن کا معنی بھی خوبصورت حسن بڑے صاحبزادے حسین چھوٹے صاحبزادے تو اس میں مسغر بھی بنتا ہے عبد و بید اسی طرح حسن حسین تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دینے تحنیک بھی دی گھٹی بھی خود دی اعظان اور اقامت بھی ان کے کان میں خود اشاد فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں اتنی قربت معیت رہی حاصل رہی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ اقدس سے ان کو چمٹا لیا کرتے ان کے رخصار پر بوسے دیتے ان کے لب ہائے مبارکہ کو چوما کرتے نماز میں یہ دونوں شہزادے حتیٰ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشیں مبارک پر مبارک کندوں پر سوار ہوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے یہ شہزادے آتے تو کم سن ہونے کی وجہ سے اگر یہ آگے آتے تو چلتے ہوئے بیٹھ چاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ موقع فرما دیتے اور ان شہزادوں کو اٹھا لیا کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ یوں محبت کا انداز اپنایا اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے جہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت ایمان کا جذب اور حصہ فرمایا گیا وہیں جہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا وہیں آہلِ بیعتِ کرام علیہ مردوان کی محبت کو بھی اپنی محبت فرمایا ان شہزادوں کی محبت کو فرمایا یہ میری محبت ہے ان سے محبت مجھ سے محبت اور مجھ سے محبت اللہ سے محبت اور ان سے بغض مجھ سے بغض اور مجھ سے بغز اللہ سے بغز ہے تو یہ تمام ہستیوں کے لئے آقا کریم نے فرمایا صحابہ کرام علیہ مردوان کے لئے بھی اہلِ بیتِ کرام علیہ مردوان کے لئے بھی تو یوں اسلام کا پیغام تو محبت ہی محبت پیار ہی پیار ہے سبھی عظیم ہستیوں کے حوالے سے خوبصورت سے خوبصورت گفتگو کرنا ان کا دب احترام بجالانا یہی ہی ہمارے ایمان کا جزو ہے یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی لئے ہم تمام عظیم ہستیوں کا جب ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ کرتے ہیں عدب کے ساتھ کرتے ہیں احترام کے ساتھ کرتے ہیں ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں ان کی عظمتیں رفعتیں اور شانیں بیان کرتے ہیں اور ان تمام ہستیوں نے اگر اہلِ بیتِ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور رفعت اور شان پوچھنی ہے تو پھر صحابہ کرام علیہ مردوان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیسے ان حسیم حسیوں کی عظمت و شان بیان کی اور ان سے محبت کا حق ادا کیا اور اگر صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت عظمت رفعت اور شان کا تذکرہ پوچھنا ہے تو پھر اہلِ بیت کرام علیہ مردوان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیسے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ کیسے اپنی محبت اور علفت کو نبھایا تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں حسیوں کے درمیان ان صحابہ کرام علیہ مردوان اور احل بیت کرام علیہ مردوان کے ساتھ بہت زیادہ قریبی رشتہ داریاں بھی تھی اور محبت کا رشتہ بھی تھا تعلق بھی تھا جب ہم ان دونوں عظیم حسیوں کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں حسیوں کی آپس میں محبت آپس میں رشتہ داریاں آپس میں جو تعلق ہیں اس کو پڑھئے اس پر تحقیق کیجئے اس کو سمجھئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستیاں آپس میں یوں ایک تھیں واہم شیر و شکر تھیں بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں پلے بڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ان ہستیوں کے ساتھ رہے سیدنا علی المتزا کرم اللہ عنہ کے اہد خلافت میں پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ راشد بنیں اور پھر انہوں نے اپنی خلافت راشدہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو چھوڑا آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میرا یا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور اللہ تعالی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے عظیم گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ سے صلح فرمائی پھر یزید بدبخت جو ہے یزید پلید یہ تخت نشین ہوا ساٹھ ہجری میں تو اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر ان عظیم حسنیوں کیونکہ یہ ساٹھ ہجری میں یہی کبار صحابہ اکرام علیہ مردوان میں شامل تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان زنرین رضی اللہ عنہ سیدنا علیہ المرتضاء سیدنا عبد الرحمن منعوف اس طرح دیگر جو کبار صحابہ اکرام تھے وہ اس ساٹھ ہجری سے پہلے رسال پا چکے تھے اور ساٹھ ہجری میں بھی وہ صحابہ اکرام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں اور وسال قریب تقریباً پانچ دس پندرہ برس کے تھے تو اس ساٹھ ہجری میں ان کی عمریں جو ہیں وہ پچپن ساٹھ پینسٹھ برس تھیں یعنی وہ بھی بزرگ صحابہ اکرام بن چکے تھے بڑی عمر اور سن رفیدہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں وہ شامل تھے تو یوں ان صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حوالے سے یزید یہ جانتا تھا کہ یہ میری بیعت نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت ان تمام ہستیوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان جو موجود ہیں ان میں تو اس نے گورنر مدینہ کو ولید کو یہی لکھ کر بھیجا اپنا نمائندہ بھیجا کہ ان ہستیوں سے سب سے پہلے اور اگر زبردستی بھی بیعت لینی پڑے تو لے جائے سیدون عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وہ مکہت المکرمہ کی جانب چلے گئے اور مکہت المکرمہ میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی سیدون عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ گوشہ نشین ہو گئے اور غالباً پہلے سے بھی وہ گوشہ نشین تھے وہ اللہ کی عبادت میں مشہور رہتے درس و تدریس میں مشہور رہتے سیدون عبدالرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہما وہ بھی اسی طرح گوشہ نشین تھے ان دو ہستیوں سے پھر یزید کو اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا لیکن خاص اور پر سیدون عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور سیدون عمام حسین رضی اللہ عنہما ان سے یزید کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تھا اور انہی دو ہستیوں نے پھر مدینہ طعیبہ سے خروج کیا یعنی مدینہ طعیبہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مدینہ طعیبہ کو چھوڑا سیدون عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ المکرمہ کے حاکم بن گئے اور سیدون عمام حسین رضی اللہ عنہ بھی آپ بھی مکہ المکرمہ کی جانب تشریف لے گئے مدینہ طعیبہ کو دکھ کے ساتھ چھوڑا کہ جہاں اپنی ساری زندگی گزاری تھی جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں موجود تھی جہاں سیدون عمام حسین رضی اللہ عنہ کے والدین کریمین کی یادیں موجود تھی جہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کی یادیں موجود تھی جہاں آہل بیت کرام علیہ مردوان کی یادیں موجود تھی جہاں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اتھر موجود ہے وہ ساری یادیں وہ سارے معاملات روتے ہوئے آنسوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خانوادے نے مدینہ طیبہ کو الویدہ کہا سیدونہ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی ازواج آپ کی اولاد آپ کے بتیجے آپ کے بھانجے آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں اور خاندان نبوت کا یہ مقدس کافلہ مکت المکرمہ روانہ ہو جاتا ہے پھر مکت المکرمہ میں بھی حج سے پہلے تین آٹھ زلحج کے دن آٹھ زلحج کا بھی بعض روایات میں موجود کہ وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حاجیوں کے لباس میں فتنہ پھیلانے کے لیے مکت المکرمہ کی قابت اللہ کی حرمت پامال کرنے کے لیے یزید نے بھیجے ہیں اور وہ یہاں موجود ہیں جو قابت اللہ کی حرمت کو پامال کر سکتے ہیں مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ یہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر سکتے ہیں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سازشوں کا علم ہوا ان معاملات کا علم ہوا تو آپ نے مکت المکرمہ مکت کو بھی خیر آباد کہا آپ نے مکت المکرمہ کو بھی الودا کہا یعنی حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کرتے ہو عمرہ کیا اور آٹھ زل حج کو فجر کی نماز کے بعد یہاں سے کوفہ کی جانب روانہ ہونے کا ارادہ کیا کوفہ کی جانب روانہ ہوئے کیونکہ سیدنا مسلم این عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا اگر پہلے ہی بھیج دیا تھا اور بظاہر ہزاروں کی تعداد میں جو کوفی تھے وہ سیدنا مسلم این عقیل رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے ادھر سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی الرسول یہ کوفہ کے گورنر ہیں انہوں نے بالکل نرمی کا اظہار کیا کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی وہ نرمی جو ہے وہ یزید کو نہیں بھائی تو یزید نے ابن زیاد کو جو بسرہ کا گورنر تھا کوفہ کی گورنری بھی دے دی پہنچو اور نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کہ نرمی کا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں ان کو معذول کر دو اور تم سختی سے ان لوگوں کے ساتھ نپٹو جو بھی سیدنا مسلم این عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے رہا ہے ان کو سختی کے ساتھ یا لالج کے ساتھ جو بھی جیسا بھی طریقہ بند پڑے ان کو سیدنا مسلم این عقیل رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کے ساتھ دینے سے ان کو ہر طرح سے مجبور کرو کہ یہ رک جائیں یوں ہی ہوا ابن زیاد جو ہے اس نے اپنی ارابک جو لباس ہوتا تھا عربی لباس جبا قبا عربی لباس پہنا اور رات کے وقت مغرب کے بعد جب اندھیرہ چھا چکا تھا دھوکے کے ساتھ کوفہ میں یوں داخل ہوا ادھر کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ اور اسی راستے سے داخل ہوا جو مکہ تل مکرمہ سے کوفہ میں کی طرف آتا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں تو جب یہ کوفہ میں داخل ہوا رات کا وقت تھا عربی اس نے لباس پہنا ہوا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے مرحبہ کی صدائیں بلند کی اور یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یزید کے مقابلے میں لڑیں گے اور آپ کا مکمل ساتھ دیں گے ابن زیاد یہ سب سنتا رہا اور غصے کے ساتھ پیچ و تاب کھاتا رہا یہ سنتے ہوئے اور اس موقع پر سیدنا نومان بن مشیر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں انہوں نے بھی مرحبہ کہا ویلکم کہا ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو غصے میں بفرتہ ہوا قصرِ گورنری میں آیا یعنی جو محل تھا گورنر کا اس وقت تو وہاں آ کر اس نے اپنا نقاب پلٹا اور اپنا بحروب پلٹا تو پھر سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سکتے میں آگئے اور حیران ہوگئے کہ یہ تو ابن زیاد ہے تو اس نے پھر یزید کا جو خط تھا جو اس کا پیغام تھا وہ نومان بن بشیر کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یزید نے آپ کو معذول کر دیا ہے اور مجھے بسرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا ہے سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ معذول ہو گئے اب سارا معاملہ ابن زیاد کے ہاتھ میں آ گیا ابن زیاد ادھر سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہو چکے تھے اور اسی دوران جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے کوفہ کیونکہ آپ کا ابتدائی رادہ کوفہ ہی کی طرف آنے کا تھا اور راستے میں فرزدق شائر ملا دیگر لوگ ملے انہوں نے بتایا کہ سیدنا ادھر اب ابن زیاد نے سیدنا مسلم بن عقیر رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا تو راستے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو خبر مل گئی کہ سیدنا مسلم بن عقیر رضی اللہ عنہ ہماں کو شہید کر دیا گیا ہے تو چند ایک رفقہ نے یہ کہا کہ ہم یہیں سے واپس لوڑ چلتے ہیں فرزدق نے بھی یہ کہا کہ کوفہ والوں کے دل بظاہر آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ان کی یزید کے ساتھ ہیں تو اس لئے آپ واپس چلے جائیے واپس تشریف لے جائیے تو آپ نے ہم آیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے وہ پوری ہو کر رہے گی میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی ہوں جیسے اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تشریف لائے اور جو اللہ کی رضا تھی اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا تو آپ نے ہم آیا مجھے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میں اس کے مطابق عمل کروں گا تو آپ اپنے سفر پر گامزن رہے راستے میں پھر چونکہ ادھر سیدنا مسلم بن عقیر رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا تو راستے میں خور جو ابھی سیدنا محمد حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ابن زیاد اور یزید کی طرف سے ایک ہزار کے لشکر کے سپاس آلار بن کر آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو روکا اور روک کر آپ کو کوفہ کی بجائے کوفہ سے سائیڈ سے ایک اور راستے سے لے جاتے ہوئے وادی نینوہ جسے کربو بلا بھی کہتے ہیں وہاں لے کر ہر یہ چلا گیا جب وہ وادی آئی تو آپ نے اس وادی کے بارے میں پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے لوگوں نے مختلف نام بتایا نینوہ بھی بتایا کسی نے کربو بلا بتایا اور بھی نام ملتے ہیں تاریخ میں تو آپ نے مریا کہ ہاں ہم یہیں قیام کریں گے کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود اور پھر بالخصوص اپنے والد گرامی سے بھی آپ نے سارے معاملات سن رکھے تھے اللہ کی رضا یہی تھی تو یوں دو محرم الحرام بعض روایت میں تین کا بھی ذکر ہے بہرحال دو محرم الحرام کو سیدونہ امام حسین رضی اللہ تعالی کہ یہ عظیم قافلہ جس میں صحابہ کرام تابعین اعظام اور اہل بیت کرام اور اور اہل بیت کرام کی عظیم مقدس خواتین یہ عزت ماب خواتین بھی شامل ہیں یہ ایک مقدس قافلہ جو ہے یہ کربلا میں ان کی تشریف آوری ہوتی ہے اور کربلا میں یوں پھر خیمہ نصب ہوتے ہیں خیمہ زن ہو جاتے ہیں ایک عظیم بستی کربلا میں آباد ہو جاتی ہے کائنات ارزی نے دیکھا کائنات انسانی نے دیکھا نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی میں یہ بڑا عجیب واقعہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیرخار بچے بھی میدان جہاد میں لائے جاتے ہوں میدان جنگ میں لائے جاتے ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یوں خواتین جو ہیں وہ میدان جنگ میں موجود ہوں اگرچہ اور اتنا لمبا سفر کر کے یوں خواتین جنگ میں جائیں یہ اسی عظیم خانوادے کا ایک نمائع وصف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے نے یوں اپنی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی مال کی قربانی بھی پیش کی اپنے گھر بار بھی چھوڑے مدینہ طیبہ کو بھی چھوڑا کہ وہ مدینہ طیبہ کے جس کی جدائی اور رفاقت آج ایک عام بندہ مومن جو ہے اس سے بھی گوارہ نہیں ہوتی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جان نکل جائے گی لیکن ان عظیم ہستیوں نے صرف اور صرف اسلام کی خاطر اسلام کی بقا کی خاطر اعلیٰ کلمة الحق کی خاطر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نانہ جان کہ دین تو قائم رکھنے کی خاطر اتنی بڑی عظیم قربانی پیش کی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ قافلہ یوں کربلا میں تشریف فرما ہوتا ہے ادھر ابن زیاد جو ہے وہ چونکہ اس سے پہلے اسی سفر کے دوران کوفہ میں پہنچ چکا تھا سیدنا مسلم ناقیل رضی اللہ نمہ کو بھی شہید اس نے کیا اور حانی بن عروہ رضی اللہ ان کو بھی شہید کیا جو سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ ان کے ساتھ دینے والے تھے اسی طرح سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ انہ کے دو شہزاد سیدنا ابراہیم اور سیدنا محمد ان کو بھی شہید کیا گیا اور پھر کوفیوں کو ڈرائی دھمکایا گیا کہ اگر تم سیدنا امام حسین رضی اللہ کا ساتھ دوگے تو تم بھی اپنی جانوں سے جاؤگے تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے بیویاں بھی بیوہ ہو جائیں گی تو ان میں سے ایک سل لوگ جہاں وہ ڈر کر خوف زدہ ہو کر انہوں نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ نے ہماں کا بھی ساتھ چھوڑ دیا یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ نے ہماں کا ساتھ چھوڑ دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیعت بھی توڑ دی اور کچھ لوگ ایسے تھے کچھ سردار ان کے جنہیں عدے کا لالچ دیا گیا منصب کا لالچ دیا گیا روپیہ پیسہ مال و دولت کا لالچ دیا گیا کچھ لوگ لالچ میں آگئے کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور یوں وہ اپنی بیعت انہوں نے توڑ دی اور اپنے ارادے سے وہ پیچھے ہٹ گئے وہی ہوا جیسے سیدنا علی المتزا کرم اللہ و جل کریم فرزق نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے کوفیوں کے پاس تو اسی طرح آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے جیسے انہوں نے آپ کے والد اکرامی سیدنا علی المتزا کرم اللہ و جل کریم کے ساتھ بے وفائی کی جیسے انہوں نے آپ کے برادر اکبر سیدنا امام حسن رضی اللہ ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی تو یوں ہی یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے یہ زبانی کلامی آپ کے ساتھ دینے والے ہیں ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں ابن زیاد کے ساتھ ہیں آپ واپس تشریف لے جائیے لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی ذات کی خاطر میدانِ کربلا کی جانب تشریف نہیں لا رہے تھے اگر کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تو کسی قسم کا بھی کوئی آپس میں جمپرومائز ہو جاتا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے جاتے یزید کی طرف سے تو اس طرح کے اشارات موجود تھے اگر بالفرض سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بالفرض اگر بیعت کر لیتے یزید کی جو کہ نہیں کرنی تھی اور نہ کی لیکن سپوز آپ فرض کیجئے کہ کر لیتے تو بظاہر کیا ہوتا یزید مال و دولت بھی دیتا کہیں نہ کہیں حکمرانی بھی دیتا گورنرشپ بھی دے دیتا یہ ساری چیزیں مل سکتی تھی لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا کوئی دنیاوی لالچ تھا ہی نہیں ان کے تو پیش نظر اسلام کی بقاہ تھی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو ان کے نانا جان ہیں ان کے دین کو قائم رکھنا تھا یزید تو حلال حرام اس نے مکس اپ کر دیا تھا اس نے محرمات جو رشتے ہیں محرم رشتے پاکیزہ رشتے ان رشتوں کی کو پامال کر دیا ان حرام کو حلال کر دیا حلال کو حرام کر دیا فاسق فاجر بن گیا شراب نوشی میں مبتلا رہنے لگا کیا کیا اس کے قبائر گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور پھر حدود اللہ کو اس نے مال کیا تو پھر ایسا اگر حکمران ہو تو پھر اس کے خلاف نکلنا خروج کرنا یہ ضروری ہو جاتا جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے خروج فرمایا تو اس وجہ سے اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا معاذ اللہ سمع معاذ اللہ کہ آپ حکمرانی کے لئے حکومت کے لئے تخت کے لئے لڑ رہے تھے تو نہیں یہ بالکل غلط بات ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی اور اگر حکمرانی کے لئے ہوتے تو پھر صرف چند نفوس قدسیہ کے ساتھ آپ میدانِ کربلا میں موجود ہوتے پھر آپ ہزاروں لاکھوں کا لشکر تیار کر کے جاتے آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ میں ہزاروں کا لاکھوں کا لشکر لے کر لڑنا چاہتا ہوں نہیں آپ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی اپنے خانوادے کی جانوں کی قربانی پیش کی صرف اور صرف اسلام کی خاطر حق کی خاطر اور ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا حکمران ہو جو اسلام کے مخالف چل رہا ہو اور جو مسلمانوں کی اسلام کی جو حقیقی تعالیمات ہیں ان کے خلاف جا رہا ہو تو پھر اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے اور پھر دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان عظیم حسنیوں کی محبت بھی عطا فرمائے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کے صدق سے عالم اسلام کو سر بلندیاں عوج کمال بھی عطا فرمائے آمین وَاہُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا آپ سماتھ فرمار رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناجرین سامین زوران ہمیں جوائن کے عثمان زفر صاحب ہیں کہتے ہیں کل جی صدا سلامت رہیں کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں نہ دن کا پتا چلتا ہے نہ رات کا بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو قرار آئے اللہ تعالیٰ آپ کو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدینہ طیبہ میں بار بار بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے تمام عمد مسلمان کو مجھے بھی آپ کو بھی آمین ایک اور ہمارے لیسنر ہیں جمراہ سمزہ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صلی اللہ علیکم حمل نہیں ٹھہرتا اس حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا اس حوالے سے اگر حمل ساقیت ہو جاتا ہو تو نوے مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مباری کیا مبدی او پڑھ کر شہادت کی انگلی حاملہ کے پیٹ کے گرد پھیریں دائرہ کھینچنے کی طرح سے اور سات دن تک برابر یہ عمل کریں حمل کچھا اور بے موقع ساقت نہیں ہوگا اسی طرح حمل ٹھہرنے کے بعد یا حیو یا حافظو یا مصورو یا حیو یا حافظو یا مصورو گیارہ سو مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھیں ایک ہی وقت اور ایک ہی مقام پر روزانہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے اللہ کی رحمت سے حمل کی حفاظت ہوگی ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں شابان صاحب اکتیس گاف بے سے کہتے ہیں السلام علیکم جی وائلیکم مسلم کہتے ہیں کیا حال ہیں جی الحمدللہ نیا سال انہوں نے کہا مبارک ہو جی اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے لئے برکتوں والا کرے اور کہتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کو مبارک ہو اور اللہ پاک اسلام پر موت عطا فرمائے آمین جی ملک ہمائیو خان وسیر ہیں دو سو چوالیس شخص سے آپ کا شکریہ عاصف رضا صاحب ایفیصل آباد سے آپ نے جو سوال لکھا ہیں اس حوالے سے کہیں قرآن و حدیث میں یا علماء فقہان کوئی ایسی تصریح نہیں کی تو یہ اس حوالے سے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اسی سے بچنا چاہیے ریاض صاحب ایفیصل آباد سے کہتے ہیں کہ گھر والوں نے میرے علاج کیلئے پیسے رکھے تھے گھر میں اب وہ مل نہیں رہے بہت پریشانی بنی ہوئی ہے تو اس کا کوئی حالی یا وظیفہ بتا دیں یا مالک الملک کی اس کو پڑھیں کسرت سے دس ہزار مرتبہ ویسے پڑھنا ہوتا آپ پڑھیں اور درود پاک پڑھیں یا انہا للہ و انہا علیہی راجعون پڑھیں کوئی چیز ملنا رہی وہ گھم ہو جائے یہ تین چیزیں ہیں ان کو کسرت سے پڑھیں اللہ تعالی بہتری فرما دے گا ہمارے لسنر ہیں ایک اور انہوں نے نام لکھتے ہیں آج کا وظیفہ دوبارہ بتا دیں جی میں ارض کرتا ہوں آج کا وظیفہ سورة القدر 21 مرتبہ پڑھنی ہے و لاخی تین درود پاک مریض پر دم کریں پانی پر دم کر کے پلائیں اور سورہ آراف کی آیت مبارکہ 54 صاف کاغذ پر لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں اور پانی پر بھی دم کر کے پلائیں ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا دو سال کا بیمار رہتا کبھی سردی لگ جاتی کبھی کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے اس کا نام سعاد ہے کہتے ہیں کہ یہ نام بھاری تو نہیں جی بالکل یہ نام بھاری نہیں ہے صحیح ہے سعادت کا معنی سعادت مند خوشبخت کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہتے ہیں وظیفہ بتا دیں وظیفہ یہ ہے کہ علاج بھی کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یا سلامو یا سلامو کسرہ سے پڑھ کر ان پر دم کریں کرن صاحب انجارہ والے حسین انہوں نے جوائن کیا آپ کا شکریہ تمام بھی والیسنر کا شکریہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں پروگرام یادِ الٰہی میں شامل ہوتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں ناظرینوں سامین پروگرام یادِ الٰہی کا وہ ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یادِ الٰہی میں اپنے مزبان محمد لقمان رضا اور ہماری رین کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان